حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ 2021 میں وفاقی حکومت کے اخراجات اور حجم منجمد ہونے سے متعلق تفاق ہوتا دکھائی دے رہا ہے خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے 12 جون کو بجٹ کا اعلان کیا جائے گا اور یہ فیصلہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا ہے باخبر ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ منگل 9 جون کو رات گئے حکومت کی اقتصادی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ بجٹ کے مطالق ختمی مذاکرات ہوئے ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں کفایت شواری اور سخت اقدامات پر توجہ مرکوز رہے گی جس کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ہر سیکشن کی جانب سے کردار ادا کیا جائے گا اور قربانی دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ذرائع نے کہا کہ حکومت 2020 سے 2021 کے بجٹ کے ذریعے دنیا کو ٹھوس پیغام دے گی کہ وہ کئی چیلنجز کے باوجود مالی طور پر ذمہ دار ہے اور بین الاقوامی بہاؤ کے ذریعے جو بھی مالی جگہ دستیاب ہوگی اسے سمجھداری سے استعمال کرے گی لہٰذا حکومت اعلان کرے گی کہ بجٹ میں وزیر آزم ہاؤس اور ایوانی صدر کے اخراجات روان برس منجمد رہیں گے اور ان کا درست استعمال کیا جائے گا مذاکرات کی بنیاد پر اس بات کے 90 فیصد امکانات ہیں کہ تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں حکومت میں ہر سطح پر تنخواہوں پینشنز اور دیگر اخراجات میں وسیع فرق کو دور کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو بھی شامل کیا جائے گا در حقیقت آئی ایم ایف نے تنخواہوں اور پینشنز سے مطالق بلز میں ریشنلائزیشن کا مطالبہ کیا تھا علاوہ عظیم دونوں فریقین نے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کے 49 خرب 50 ارب روپے کے ریوینیو حدف پر اتفاق کیا ہے جبکہ دفاع کے لیے 13 خرب روپے کے اندر رقم مختص کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ترقی کے امکانات کی حمایت کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے ساڑھے 600 ارب روپے رکھے جائیں گے حل کے طور پر وفاقی حکومت کے ملازمین کے سیکریٹ الاؤنس میں تھوڑے سے اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ وہ لوگ جو خصوصی مرات اور الاؤنسز حاصل کر رہے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ قومی اعتصاب بیورو، فیڈرل بورڈ آف ریوینیو، ریگولیریٹی اداروں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز، وزیراعظم آفیس، انٹیلیجنس بیورو اور دیگر تنخواہوں میں اضافہ نہیں کریں گے صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں الاؤنسز اور مرات اس وقت وفاقی ملازمین سے زیادہ ہیں لیکن اگر وفاقی حکومت سب کی تنخواہ میں اضافے کی اجازت دے تو صوبائی حکومت بھی ایسا کرتی ہے آئی ایم ایف نے صوبائی حکومتوں کے غیر ترقیاتی بجٹ میں اضافے کا ٹھوس موقف بھی اپنایا تھا اور وہ ایسا چاہتے ہیں خیال رہے کہ وزیراعظم امران خان پہلے ہی تمام اداروں اور صوبوں کو ملازمین کی تنخواہوں میں فرق ختم کرنے کی ہدایت کر چکے ہیں اور انہیں بتایا تھا کہ یہ بجٹ سخت اقدامات کا واضح اشارہ ہوگا معاشی ریکووری سے متعلق تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ستمبر دو ہزار بیس میں آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا سیول اخراجات میں سخت کمی سب سیڈیز میں کمی کی جائے گی قرضے کو سمارٹلی سٹرکچر کیا جائے گا اور مالی دباؤ کو دور کرنے کے لیے ریلیف کے لیے کیش کی تقسیم اور فسکل سپیس کو متحرک کیا جائے جبکہ مالی خسارہ جی ڈی پی کا نو فیصد تیہ کیا گیا ہے علاوہ عظیم روان برس کوئی نئی آسامیاں نہیں نکالی جائیں گی اور ناغذیر آسامیوں پر بھرتی میں احتیاط کی جائے گی چھے اور نو ماہ سے خالی آسامیوں کے خاتمے پر غور کیا جائے گا اسی طرح وزارتیں اور آسامیوں کی تفویز کردہ ذمہ داریاں سوبوں کو منتقل کی جائیں گی جس میں عالی تعلیم اور بڑے شہروں کے بڑے ہسکتال شامل ہیں